موسیقی سعداد گردیزیہ کے ایک روشن تاریخ ہے سعداد گردیزیہ امام الشہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اولاد سے ہیں سعداد گردیزیہ کی شاخت اہل بیت کے چھٹے امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہا سے الگ ہو جاتی ہے حضرت سید محمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سید شاہ قصور گردیزی غزنی کے شہر گردیز میں پیدا ہوئے اور اس جگہ کی نزو سے سعداد کرام کا یہ خاندان سعداد گردیزیہ سے مشہور ہوا آپ کا مزار اقتصوی گردیز میں ہے آپ کا شمار وقت کے اقابر علماء میں ہوتا تھا آپ کے بیٹے سید ابو بکر تھے ان کے جلیل قدر فرزن پیدا ہوئے جو شاہ گردیز کے لقب سے مشہور ہوئے آپ کا نام سید شاہ یوسف گردیزی تھا حضرت شاہ یوسف گردیزی رحمت اللہ علیہ چار سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے آپ کی تعلیم و تربیت اور پرورش اپنے جد امجد کے زیرے نگرانی ہوئی آپ ایک سو اٹھاسی میں ملتان تشریف لائے اور دریائے راوی کے کنارے اقامت گزید ہوئے تاریخ مکی کتب میں لکھا ہے کہ آپ شیر پر سوار ہاتھ میں ایک بڑا ازدہہ بطور اصا لیے ملتان شہر میں داخل ہوئے آپ کے سر پر دو کبوتروں نے سایا کیا ہوا تھا اور ان کبوتروں کی نسل آج تک دربار شریف میں موجود ہے آپ نے پانچ سو اکتیس ہجری با مطابق گیارہ سو تیس عیسوی میں انتقال فرمایا اور اسی جگہ دفن ہوئے جہاں آپ کا حجرہ تھا آپ کے مزار مبارک کی تعمیر گیارہ سو پچاس میں ہوئی حضر شاہ یوسف چوکے شاہ گردیز کے لقب سے بھی مشہور ہوئے آپ کی مشہور کرامت جو کہ اخبار الاخیار میں صاحب کتاب نے درج کی ہے کہ آپ کا ایک شخص طالب تھا جو کہ طویل پیدل سفر کرنے کے بعد ملتان شریف پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ حضر شاہ یوسف گردیزی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں وہ بہت اداس ہوا اور آپ کی قبر انور پر حاضر ہو کر زارو قطار ہونا شروع کر دیا اسی استان میں قبر سے آواز آئی کہ تم کیا چاہتے ہو اس نے عرص کی حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں آپ نے قبر سے ہاتھ باہر کرتے ہوئے فرمایا کہ لو بیعت کر لو تقریباً چالیس سال تک آپ قبر انور سے ہاتھ باہر کر کے لوگوں کو بیعت فرماتے رہے بعد میں اس وقت کے ولی اللہ نے قبر پر آ کر کہا کہ آپ برائے مہربانی ہاتھ اندر کر لیں اور لوگوں پر عالم برزق کے حالات ظاہر نہ کریں دوسرا لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں اس پر آپ نے ہاتھ قبر کے اندر کر لیا لیکن وہ سراخ آج بھی آپ کی قبر انور پر موجود ہے اسے شیشے کے قبر سے بند کیا گیا ہے ان کا افغانستان سے ایک مرید آیا تھا جردیز کے علاقے سے تو جب وہ یہاں آیا تو یہاں پہ پردہ کر گئے تھے تو وہ یہاں آیا اور رویا اور اس نے کہا میں تو آپ کی بیعت کرنے آیا تو آپ یہاں سے لیلت کر گئے تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور کہا کہ اے میرے مرید آؤ میری بیعت کر لو آپ صاحب کرامت ولی آپ کے فرزن سید احمد نے خطہ پوٹوہار کی طرف تبلیغ اسلام کی غرص سے ہجرت کی اور دہان گلی کہہوٹا شہرہ کشمیر میں سکونت اختیار کی پھر وہاں سے بہرہ کو اسلام آباد میں سکونت اختیار کی سید احمد اور ان کے فرزن سید محمد شاہ جو اس پورے علاقے میں عظیم دوحانی شخصیت تسلیم کیا جاتے تھے انہوں نے خطہ پوٹوہار کے بالائی حصوں کے ساتھ ساتھ کوہ مری اور ہزار تک اپنی تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا اس پہاڑی علاقے کے کئی ہندو قبیلوں نے اسلام قبول کیا حضرت سید محمد کے فرزن سید شاہ منور تھے جو کہ شاہ سچیار کے لقب سے مشہور ہوئے آپ نے بھی اپنے اباؤ اجتاد کی طرح تبلیغ اسلام کا مشن جاری رکھا اور اتائے پونچ ازاد کشمیر میں تبلیغ اسلام کی بقاعدہ بنیاد رکھی آپ کی وجہ سے بارہ کوئی اسلام آباد کے علاوہ مختلف علاقوں میں مساجد اور مدارس کا قیام عمل میں آیا ازاد کشمیر میں جس کا دربی سعادات گردیزی آباد ہیں حضرت سید شاہ منور شاہ سچیار کی اولاد ہیں منور شاہ سچیار کا مزار پھلگرہ بھارہ کوئ اسلام آباد میں واقع ہے جہاں اس وقت سید دیدار حسین گردیزی گتی نشین ہے